بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج جو سچی بات پروگرام میں ہم جنرل قلد نعیم لوڈی صاحب سے بات کریں گے اور موجودہ صورتحال جو ہے سلامتی کونسل کا معاملہ ہے آج جو ابھی ابو زہبی میں آج ہوا اس کے پہ بھی بڑی تشریح ہے امت مسلمان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جتنے تک تمام مسلمان ممالک شک طرف بیٹھ کے سوچیں گے نہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا کوئی حل سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے سے مسلمان ممالک کو مخلص ہو کے ان بیٹھ کے ان چیزوں کے فیصلے کرنے چاہیے کہ یہ ہم کس طرح کس طرف جا رہے ہیں جس کا کچھ حاصل نہیں ہونا اور معاملات خرابی کی طرف ہی جانے ہیں اور دوسرا مسئلہ مارا ہے سلامتی کونسل کا کہ سلامتی کونسل کے اپوزیشن کہتی ہے جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور نیچر لی لینا چاہیے تھا اور ساری قوم کو اس میں ایک ہونا چاہیے اور ایک بیٹھ کے یک جا بات کرنی چاہیے وہ بھی ایک ایشو ہے تو جنرل خالب نعیم لوڈی صاحب ان چیزوں میں ایکسپارٹ ہیں اور ان سے ہمیں شام رائے لیتے ہیں جنرل صاحب سامیکو جنرل صاحب یہ میں عرض کر رہا تھا ایک تو سلامتی کونسل کے مسئلے پہ جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے جی وہ اپوزیشن کہتی ہے ہمیں نہیں بلایا گیا کیا کیا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ارادے ہیں تو وہ آپ کیسے اس پروشنی ڈالیں میرا کہلے قوم تو ٹھیک ہے جو کر رہی ہے سلامتی کونسل اور کرنا چاہتی ہے جی آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوگی ہے پالیسی کی بات کر رہے ہیں اور ان ایس اے کی بات کر رہے ہیں ان ایس اے کے دفتر کی بات ہوگی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ پالیسی جو ہے ان ایس اے صاحب نے بتایا ہے کہ دوزار چودہ سے بن رہی ہے مختلف مرائل سے گدر رہی ہے نہیں یہ پہلے گورنمنٹ تھی تو یہ پالیسی اس وقت سے چل رہی ہے جی جی ٹھیک ہے اس پر دست ابھی ہوئے ہیں اور یہ پیش ابھی ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سرطاز عزیز صاحب کے زمانے سے اس پر کام شروع ہوئے ہیں ناصر جنجورہ صاحب نے اس پر کام کی ہے میں نے خود اس پر کام کی ہے اور میں ہی جا میں ہی کیا تھا مہین یوسف صاحب کے پاس ان کو بتایا تھا کہ فلانے دراز میں یہ ڈرافٹ پڑا ہوا ہے اور بہت خوش ہوئے اس کو انہوں نے صاحب زہرہ کے تبدیل کر کے نئے حالات کے مطابق اس کی صورتگری کی ہے اور انہی کے ساتھ سیرہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ اتنا اچھا ڈاکومنٹ پیش کی ہے اس میں آپ کی کنٹیپیوشن بھی ہے کیونکہ آج مجھے کئی اپنے ناظرین کے ٹیلی فون آئے کہ جنرل خالد نایم لودی صاحب اس پر اچھی روشنی ڈال سکیں گے تو ان کو تکلیف دیں اپنے پروگرام میں تو اسی لئے ہم نے آج ریکویسٹ کی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں پہلی بات تو آپ کے پروگرام میں آنے سے مجھے قطن تکلیف نہیں ہوتی جیسے مجھے آپ تکلیف دیا کریں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹیپیوشن ہے جو کہ لازمی تو یہ ایک فریمورک ہے نادی صاحب اور یہ فریمورک باقی پولیسیز کے لیے ایک گائیڈ لائن دیتا ہے اور ان کے درمیان کوارڈینیشن پیدا کرنے کی جو کوشش ہے وہ وہ ہے جب کوئی بھی حکومت برسر اقتدار آ جاتی ہے تو وہ لوگوں کی حمایت سے آتی ہے اور اس کے بعد پولیسی بنانا اس کا حق ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بڑی پولیسی کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور میرے خیال ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی معاملات کے سلسلے میں کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس میں اس پر ڈیبیٹ ہوئی ہے اور اس کو پیش کیا گیا ہے آپ کو پتہ مختلف پر پارلیمنٹی کمیٹیز ہوتی ہیں تو اس میں بھی وہاں سے ہو کر آئی ہے یہاں پر پھر مختلف شٹیک ہولڈرز کی رائے اس میں لی گئی ہے پھر اس کو کیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے تب جا کے یہ اور پھر اب پبلک کے لیے بھی اس کو سامنے لائے گیا ہے اب جو اس کے اوپر تنقید ہوگی یا جو اس کے اوپر آپزرویشنز ہوگی ان کو اڈیجسٹ کر لیا جائے گا تو یہ کچھ چھپی چیز تو ہے نہیں اور یہ کوئی ایسی پرمنٹ چیز نہیں ہے کہ پتھر پر لکی رہا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو بہت اچھا ہوتا اگر میں بھی کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکسن ہوتی ہے لیکن آپ امانداری سے بتائیے نیادی صاحب اس پارلیمنٹ میں کسی چیز پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس پارلیمنٹ کے وجود بلکہ پہ بھی کئی کوئی کوئیسٹن ہیں کہ یہ پارلیمنٹ آپ بناتے کیوں ہیں چلاتے کیوں ہیں سسٹم کیوں ہیں نہ کوئی لیجیلیشن ہے نہ کو جھوٹ کا ایک پلندہ ہے رولا رپا جھگڑا گالیاں کوئی لیجیلیشن بھی نہیں ہے میں یہ تو خیر نہیں کہوں گا کیونکہ پارلیمنٹ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایف ایکس ادارہ ہے کیا ادارہ ہے جنرل صاحب جب وہ تو میں اگر کلپ دکھاؤں تو بہت لمبا مسئلہ ہو جائے گا میرے پاس آپ کے پاس ایک کلپ نہیں کئی کلپ ہوں گے وہ جو ہے نا پرائیمنسٹر چاہیے آئے انہوں نے کہا کہ داندلی ہوتی ہے کرانے والے کراتے ہیں فلاں نے کہا نواز شریف نے کہا شباز شریف نے کہا شہد خاکانہ باسی نے کہا راجہ زفر اللہ اکھ نے کہا نیر باسی نے کہا کوئی ہر بندہ کہتے ہیں دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ کوئی بھی سیریس ڈیبیٹ آرام سے تسلی کے ساتھ تحمل کے ساتھ ایک گفر کو برداشت کرتے ہوئے ہماری پارلیم میں میں نے تو نہیں دیکھی اگر کسی نے دیکھی ہو تو ضرور مجھے بتائے دوسری بات اس سے بھی امپورٹن جب ہم ان کیمرہ کوئی بریفنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی جب ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے تو میرے بھائی ساتھ کی ساتھ ٹوٹر چال رہے ہوتے ہیں ادھر سے بریفنگ چال رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک پہ یوٹیوب پہ واتس ایپ کے اوپر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں میرے بھائی جہاں پر سیکیورٹی کے مطلق اتنی سیریسنس ہو جیسے جس کا میں نے ذکر کی ہے تو پھر آپ کیسے لے سکتے ہیں آن بورڈ بڑا مشکل کام ہے لیکن پھر بھی پرنسپلی یہ بات درست ہے کہ کسی نہ کسی کسی آن بورڈ ہونچے اگر میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپلی آن بورڈ ہے دو فیکٹرز کی وجہ سے ایک تو یہ کہ یہ پالیسی آج نہیں بنی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا انپورٹ ہے اور دوسرا یہ کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہاں سے یہ ہو کر آئی اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ چودہ میں پندرہ میں سولہ میں بھی نارملی چینجز ہوتی رہی ہیں قاضی تفصیلات لیکن یہ چال اس وقت سے رہا ہے جی کام اس وقت سے چال رہا ہے لیکن یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ باقیدہ کیابنٹ کے سامنے پیش کرنا پریزنٹ کرنا اور پرائم منسٹر کے دستخد ہونا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہاں پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ایک دوست آئے ہیں یہ ایم پی ہیں ریوینو کے ایڈوائزیر ایچیف منسٹر کے تھے چودری عدنان صاحب اور انہوں نے مجھے ایک کو دو تین خوفناک سے لیٹر لکھے کہ سوان کی وجہ سے راول پنڈی کا ایک برا حشر ہونے لگا ہے تو میں ڈر گیا پروگرام میں تو ایڈوائزیر بھی رہے ایچیف منسٹر کے ریوینو کے معاملات پہ تو ان کو بہت تشویش ہے جو جس طرح مری کا حادثہ ہوا ہے اور مری کے آج فائنڈنگز بھی آ گئی ہیں اور اسی طرح پنڈی میں کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے تھا ہم نے کہا ان کی تشویش بلکل ٹھیک ہے میں چونکہ سیول انجینئر بھی ہوں تو میں ان کی تشویش کو انڈورس کرتا ہوں نے تشویش کا آپ کو بھی سنا آئے ہیں کسہ پہلے نہیں نہیں مجھے جنرل پرنسپل کا بتا ہے نا جس کا یہ لکر کر رہے ہیں کہ جب آپ نیچرل وارٹر کورس کو اس کے ساتھ ٹیمپر کرتے ہیں اور جتنا اس کو جتنا علاقہ چاہیے گزرنے کے لیے اس میں انکروچ کرتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے لیکن اصل اس کا پر افیکٹ وہی ہوتا ہے جس کا یہ لکر کر رہے ہیں جنرل صاحب ایکچولی موسمی معاملات اتنے تبدیل ہو رہے ہیں اتنے حالات کیونکہ آپ دیکھا ہے کہ مری میں سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا میرے کیس میں ڈیسیجن دیا تھا اور جے کہ جی یہ وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی اس ٹیم بڑے درخت کاٹے گئے کاٹتے گئے بری اٹون بھی بن گیا دوسرے بھی بن گئے ٹونز وغیرہ کم وہ بناتے گئے لیکن آج اس کا ریزلٹ کافی طرح فائنڈنگ بھی آئی ہے تو ان فائنڈنگز پہ بھی مجھے بڑا ابجیکشن ہے کافی اس کا ایمپیکٹ اتنا گندہ ہوا کہ وہ آج ان حالات کو ہم نبا رہے ہیں عدالتی فیصلوں پہ تو کوئی عمل نہیں کرتا گورنمنٹ آتی ہے باتیں کرتی ہے تو اسی طرح سماہ ریور کا ایشو ہے کہ وہ بھی قبضہ ہو گئی زمین سماہ کی آگے بتائیں جنرل صاحب کو یہ آپ کو کیا کہ یہ بڑی بڑی فائلیں بھی لے کے آئیں تو میں آقا میرا توہام کی خدمت کام کرنا ہے میں دکھاؤں لوگوں کو کہ یہ جو ہے نا عدنان صاحب جہدری عدنان صاحب یہ چیزیں لے کے آئیں اور ان پہ ایکشن ہونا چاہیے اور میں بڑی سمپل بات کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ سن لیں جو بھی یہ کہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی منصوبہ بندی کی جاتی ہے خاص کر سلاموں کے سلسلے میں اور ارد کو ایک سلسلے میں اور اس کے سم کی چیزوں میں تو سو سال کا ریکارڈ جو ہے اس کے اوپر آپ بنیاد رکھتے ہیں کہ سو سال میں جو زیادہ سے زیادہ پانی آیا ہے وہ کتنا تھا اس کے لیے آپ جو ہے نا ساری پلاننگ کرتے ہیں تمام اچھی پلانر جو ہیں جو تھوڑے سے درمیانے ہیں وہ پچاس سال کے لیے کرتے ہیں اس طریقے تھے اور جو جن کو صرف اپنا مفاد ہوتا ہے عزیز وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی زمین یہاں سے نکالنی ہیں کتنے پلانر جہاں پر بنانے ہیں اور کس طریقے سے اس کو آگے چلانا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یہ اپنی بات ثابت نہ بھی کریں کوئی بھی اکلماند انسان یہ بات آرام سے سمجھ سکتا ہے کہ جو وارٹر ویز ہیں جو ان کے راستے ہیں کبھی ان میں رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی بلکہ ان کو کھلا رکھنے تانگ کرنے کی بجائے ان کو کھلا کیا جاتا ہے کھلا کیا جاتا ہے ان کی صفائی کی جاتی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہستہ ہستہ وہ کم ہو جاتا ہے جو کپیسٹی ہے جنگلات کی زمین پر الایدہ قبضہ ایک الایدہ سٹوری ہے ہمارا انویسٹیگر وہ بڑی خوفناک سٹوری سنا رہا ہے تو یہ جو ہمیں الارمنگ سوچیشن میں آپ بتائیں جنرل صاحب کو ہی بتائیں ہمارے ناظرین کو ہی بتائیں اور اس پہ اپیل ہے وزیراعظم پہ میں شکور ہوں اور جنرل صاحب کا بھی میرا تو صرف یہی اس پہ سٹانسے جی اور میرے تحفظات بھی یہ ہیں کہ جو شرط واجب الاز کے مطابق جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ سوال لئی قرآن یا جتنے بھی وارٹر کورسز ہیں وہ ملکیت سرکار ہیں یعنی سٹیٹ لینڈ ہیں اور ان کو وہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا ان کی جو ریونی ریکارڈ پہ میجرمنٹس ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کسی طرح بھی ابھی ہمارا علمیہ یہ ہے کہ پورے پنڈی کا پانی پورے اسلامباد کا پانی حتیٰ کہ راول ڈیم کے سپلوے جب کھول جاتے ہیں تب بھی سمبلی ڈیم کے بھی یہ سارا پانی سرکرانگ اور نالا لہی سے ہوتا ہوا سوان ریور میں آتا ہے اور سوان ریور کی حالت اس وقت جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے آپ دیکھیں وہ اس کو بالکل نالا بنا دیا گیا ہے اتنا خوفناک یہ تباہی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں جس طرح دو ہزار ایک میں فلڈ آیا تھا وہ کیا تھا اب اگر گوگل میپنگ چیک کریں تو نائنٹی سکھ سے لے کے ٹو تھو ہاؤزنڈ ون تک سوان کے بیڈ پہ ساری پلاتنگ کی گئی اور اسی وجہ سے نالا لہی آدھے کھنٹک لے رکی اور پورا پانی جو ہے وہ نیو کٹاریاں تک اور کٹاریاں تک آ گیا جہاں جہاں سے نالا لہی گزر رہی تھی گوالمنڈی سارا ڈوب گیا گنجمنڈی سارا ڈوب گیا یہ کون کرتا ہے کبزیں کون کرتا ہے جھنڈا چیچی کے عریے کبزیں کون کرتا ہے دیکھیں یہ چیز نائنٹی صاحب اس لئے میں بتا رہا ہوں کیونکہ جنرل صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمیں سو سال کا دیکھنا چاہیے اور سارا سسلا یہ نالا لہی جب بھی ذرا سا بھی بلوک ہوا چاہے وہ انکروجمنٹ کی وجہ سے ہو یا کچھ یہ سارا جارہے سوال جو لوگ کبزیں کرتے ہیں وہ آپ کے سیاسی نمہندوں سے باہر تو نہیں ہوتے سیاسی نمہندے ہی آپ لوگ ہی کراتے ہیں نیسا بات یہ ہے کہ ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سیاستدان کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ سٹیٹ لینڈ پہ کبزیں کریں تو یہ تو خواب ہے نو یہ تو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں اصل میں نیسا برابلم یہ ہے کہ یہ جو موزے ہیں سوال والے یہ تقریباً 49000 کنل کا موزاک اٹھا کلا اس میں آٹھ ہزار کچھ سو سوال کی لینڈ ہے جو غبل تقسیم ہے اور سٹیٹ لینڈ ہے جب آپ کے یہاں کے مالکان نے سارے نہیں چند گروپس جن کو آپ بھی کبزہ گروپ کہہ رہے ہیں اور جنہوں نے اصل جو فراڈ ہے وہ ڈی اے چے کے ساتھ ہوا ہے کن کا نام لے نا ڈی اے چے کو میں بتا رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں ڈی اے چے کو جو زمینے دی گئی ہیں یا بیریہ کو جو دی گئی ہیں ان کو یہ کہہ کے دی گئی ہیں کہ ہماری ہیں جی ہم مالک ہیں جی ہم جدی مالک ہیں جی اصل پرومی یہ ہے جو ریبنیون لاو اس پہ یہ ہوتا ہے جدی مالکان ضرور ہوتے ہیں شاملاتوں پر ان کے قبضے بھی ہوتے ہیں قبضے بھرے بھی جاتے ہیں لیکن جو شاملات لاقابل تقسیم ہوتی ہے وہ نہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے نہ اس کی قسم چینج ہو سکتی ہے سواہ ان میں سے ایک ہے جتنے وارٹر کورسز ہیں ان میں سے ایک ہیں شرعہ عام ہو گئے قبرستان ہو گئے سب سے زیادہ خطرہ کس چیز پر ہے مجھے نیجی صاحب جو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور یہ پورے شہر کا مسئلہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ جس طرح انکروچمنٹ سماں پر ہو رہی ہے اور رپورٹس ہاری تیار ہیں دوہزار بارہ میں رپورٹس تیار ہوئی ہیں دوہزار سترہ میں انٹی کریپشن نے ایف آئی آرز دیں ہیں ٹھیک ہے اس کے باوجود اگر یہ کام نہیں ہو رہا اس انکروچمنٹ کو ختم نہیں کیا جا رہا اور ابھی بھی جو جگہ خالی پڑی ہے کم کم اس کو تو بچا لیں اگر اس پہ بھی قبضے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جیٹی روڈ ہے اس کا کنارہ ہے اس وقت ایک ایک کروڑ پہ کا ایک ایک مرلہ ہے ہر قبضہ گروپ ادھر عرب پتی ہو گیا جو مالک نہیں بھی تھے وہ بھی حقوق خرید کی اور جیلی طریقے سے وہ کاغذات انہیں نے لیے اور بیٹھ کے وہ سواری ور پہ تو میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پورام کے دوسر سے بھی یہ چیز میں نے تو اس دن ڈی سی صاحب کو بھی میٹنگ کر کے کہا کمیشنر صاحب کو بھی کہا وہ لوگ تیار بھی ہیں دو تین بار نوٹسس تک جاری ہوئے لیکن اس سے آگے کام نہیں چلا ابھی مری کا ثانیہ ہو گیا خدا نہ خاصتہ اسی طرح کا ثانیہ ہو جاتا ہے کوئی جس طرح بارچیں ہو رہی ہیں یا گلوول جو وارمنگ ہے اس کے مطابق آپ دیکھ لیں آپ کا آٹمسفیر پورے ورلڈ میں چینج ہو رہا ہے سو میں یہ ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ کمس کم کمیشنر پنڈی کو یہ چاہیے کہ اتنے بڑے آپ کام کر رہے ہیں پورے پنجاب میں ہو رہے ہیں تو ادھر پنڈی میں یہ کم اتنا ضروری ہے اور میں پھر اس بات پہ پاؤں گا کہ یہ سرکار کی زمین ہے اگر جن لوگوں نے قبضے پر وائے ہیں بورڈ آف ریونیو کا فیصلہ ہے کہ وہ غلط ہیں جو انتقال ترکے قبضہ کے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں یہاں پہ تمام ریونیو افسران کی رپورٹس آگئی ہیں تجاوز قبضہ کی رپورٹس بن چکی ہیں لوگوں کے نام دیئے گئے ہیں کہ یہ لوگ نجائز قابض ہیں اس کے بعد بھی اگر کروائی نہیں ہوگی اور ہمارے دور میں نہیں ہوگی تو مجھے تو میرا خیال میں ہم لوگوں کو جو پہلی بڑے اسمبلی میں پہنچیں اور ادھر بنیگالے کے لیے انہوں نے بقتدہ اسلامباد کے اندر چیف کمیشنر نے ایک کمیٹی بنائی آئی جی نے کہ انکروچمنٹ گرائیں ادھر کوئی نہیں پوچھنے والا وہ بنیگالے میں دیکھیں جہاں خان صاحب کود رہتے ہیں آپ کی پارٹی کے وزیراعظم ہیں ادھر جائیں ساڑھی سڑکیں بند ہو چکی ہیں لیک کا بیڑا گھراک ہو گیا ہے تو پھر ادھر کون پڑی کو کون دیکھے گا وزیراعظم کے اپنے ایریے میں دیکھیں بنیگالے میں خوف آتا ہے نیس صاحب سٹے سٹے یہ بس میں نے آپ کو بتا دیا تین انپال میں کے پرابلم کہاں پر ہے سب نائنٹین سکسی سکس کے سیکشن تین کے تحت کسی سٹے لینڈ پر کوئی سیول عدالت سٹے نہیں دے سکتی سیکشن موجود ہیں کانون موجود ہیں ہمارے جو لوگ وزیز ہیں کانون کا امپلیمنٹ ہونا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا یہ بلکہ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ پر اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے اور نہیں سٹے سٹے بھی غلط چیز ہے وہ نہا ہے لیکن کئی چیزوں پر سٹے نہیں ہے امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہے سٹے لینڈ پر سٹے ہوتا ہی نہیں ہے سٹے لینڈ پر کبھی سٹے نہیں ہوا جو ثابت ہو جائے یہ نہیں کہ ویسے ہی کسی سے زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے یہ فائل ہے سامان ریور کی جنگلات کی کونسی فائل ہے جی جنگلات کی بھی وہ 2015 کے فیصلے ہوئے میں ہیں سارے وہ بھی میرے پاس موجود ہے وزیراعظم تو کہتا ہے سرکاری جب زمین پر ہم قبضہ کرنے ہی نہیں ہیں نائی صاحب آپ تو نہیں قبضہ کرنے دے رہے لیکن جو ہوئے وہ تو چھوڑا دے رہے کونسی ضمین پر نہیں قبضہ کرنے رہے آیا جی ہوا رہے ہیں کبضے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی پنڈی کے حوالے سے جتنے قبضہ گروپ سے جو آپ کی تشویش ہے نا پنڈی کے حوالے سے نہیں جنرل صاحب وہ بھی ساتھ ہیں وہ بھی اس چیز کو بیلوڈ کریں گے یہ درائے سندھ کا اسی طرح حال ہے درائے سندھ کے اندر جو بیری اٹون بننا ڈی اچے بننا جتنے ہی ہیں اس کو اتنا کراچی میں اتنا سکڑا دیا گیا ہے کہ وہ جن جگہوں پہ علاو نہیں تھا وہاں بھی ڈیولمنٹ کر دی گئی ہے اور اسی طرح راوی جو لاہور میں ہے لاہور کاشر دیکھیں وہ سماع سے بھی زیادہ رونا آتا ہے تو یہ فیکٹر ہر کہیں ہے یہ مسئلہ ہر کہیں ہے یہ تو اوورال گورنمنٹ کو اور آپ سیاسی لوگوں کو ایکشن لینا جائیے پارلیمنٹ میں اس چیز کو لانا چاہیے اور اس طریقے سے سر پارلیمنٹ میں 2016 میں ریور ایکٹ کا سسلہ ہوا اس کے بعد اس ساری چیزیں وہاں سے پاس ہوئی ابھی سپریم کورٹ نے 2017 میں ایک ریڈ پٹیشن دائر ہوئی تین رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کے ججز کا ساکیم نصار سب اس کے ہٹ تھے ان کی سربراہی میں ہوا جناب 2018 میں فیصلہ بھی آ گیا اکتوبر کی فس کو یہ فیصلہ آتا ہے جس میں کلیر لکھا جاتا ہے کہ نالوں کو آپ بلکل اس پہ کوئی انکروجمنٹ نہیں ہوگی جو ہوگی اگر کنسٹریکشن تو اس کو گرائیں گے اور یہ کورنگ کے حوالے سے انہوں نے دیا تھا یہ جو اسلام آباد سے کورنگ جاتا ہے اور سماع میں گرتے اس پورے پیلٹ پہ اور ابھی آپ کے جتنے لوگ یہ عرب اور خرپتی ہوئے ہیں سب سے زیادہ وہ رفیامہ کی جگہ بیچ کے ہوئے ہیں جس میں نالیں ہیں ندیاں ہیں دریاں ہیں ایبن کے شرعہ عام تک لوگوں نے نہیں چھوڑی ہم نے بجائے ایک سو دس کنال شرعہ عام یہ سن رہا ہوں خرپتیوں کی ریسٹری خرپتیوں کی عرب پتی نہیں کہتے اور تصیلدار بچاروں کی ریبنی افسر کی جرد نہیں ہوتی تھی کہ ڈیمارکیشن کرے گی یہ تو اب چلیں گوگل میپنگ آگی اور ڈیجیٹل گردابریاں شروع ہوگی ہیں آپ کے آٹو کیٹ آگی ہیں جہاں سے تھوڑی سی آسانی ہوگی ہے نہیں تو لوگ تو کہتے ہیں جب ہم نے چردواری پھیر لی ہے گیٹ لگا لی ہے سٹے لے لی ہے نہ کوئی ڈیمارکیشن ہوگی نہ کوئی رپورٹ بنے گی بنے گی بھی تو عدالت میں چیلنج ہو جائے گی ہم نے تو اس ساری چیزوں کا صدباب کی ہے ڈیجیٹل گردابری سے بھی ہاں زوبہر صاحب آپ کا کیا ایشو ہے زوبہر صاحب خان صاحب ایم پی ایساں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی حالی کے اندر سی ایم پنجاب نے ایک ڈیکٹی جاری کی ہے کمیشنر راول پنڈی کو کے فوری طور پر سرکاری زمین وہاں گزارک رہی جائے اس لیٹر کے تواصل سے جو لیٹر ایم پی ایساں جو عدنان صاحب نے لکھا تھا اور اس کو لے کے زیلے میں کافی زیادہ خلبری مچی ہوئی ہے اوپر سے جو سانیا مری ہوا اور اسی طرح کے حالات کی طرف پنڈی جا رہا ہے پنڈی اسلام آباد تباہی کے دھانے پر پون چکا ہے کیونکہ ابھی جب فلٹ آنا ہے جو بھاری زیادہ ہوئی ہے تگل کے نالوں میں آنی ہے تو نالوں میں تو انکروٹمنٹ ہو چکی ہے نالے تو ہمارے بلکل ختم ہی ہو چکی ہے خاص طور پر پھر زیلہ اتظامیہ جو ایک خاص شخصیت ہے ان کی جو ہے وہ کر رہی ہوگی شفیت آ کر رہی ہوگی انہوں نے مشینریہ دیں اور یہ سارا کچھ کی اور پھر یہ آفت سے بھر گیا تو پھر ان سے کوچھے کہ پورے نالے چاہے وہ سوہا ہو چاہے وہ سلک ہو چاہے وہ کرنک نالا ہو اس پر انکروٹمنٹ ہے ہر طرف سے اس کو جو ہے وہ دبا دیا گیا جب پانی کا فلو آنا ہے تو دوہزار ایک سے زیادہ بہتر بری کنڈیشن ہونی ہے لیکن اس طرح انتظامیہ جو ہے وہ بے بس ہے مافیا کے آگے کیونکہ پی ایم صاحب سے وہ ڈرکٹیز آئے نہیں ہے چلو چلو اس کی ہم اپیل کرتے ہیں نا ہم گورنمنٹ سے اس طرح کروائی نہیں کر پا رہی کیونکہ خاص ایک ایک خصوص مافیا ہے جو پورے طریقے سے پنڈی میں چھایا بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں توٹر میرا خیال ہے اپروکسیمیٹی کوئی دی سے تیس لوگ ہے جنگے پورے پنڈی کو جرگمال بنایا ہے اچھا چلو پنڈی پنڈی جرگمال نہیں ہے ایکچولی زبیر صاحب بات سنے نا تھانکیو ویری مچ آپ نے بتایا آپ نے پنڈی جرگمال نہیں ہے وہ کراچی جرگمال ہے لاہور جرگمال ہے اور یہ جو سارا پاکستان جرگمال ہوئے ہوئے قبضہ گروپ کے آگے اور وہ ہمارے حکمرانی کہتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں گفتار کے غازی ہیں کردار کی طرف توجہ نہیں دیتے مقتدی جی اللہ کرے کہ حکمرانوں کو یہ سمجھ آئے بتائیں زبیر صاحب جی بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ گفتار کے غازی بنے ہوئے کیونکہ پریکسکل کی طرف کوئی بھی نہیں آتا چھوٹی تھی ایک سیٹ ہوتی ہے پٹواری کی اس کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ کسی بھی مترکہ سرکاری اشخاص کو میڈیا پرسن کو یا کسی بھی امین اے ایم پی اے کو وہ لائن حاضر کر لے تھا اور مجبوری کہ وہ لائن حاضر ہونا سبیر صاحب بہر صاحب ادنان صاحب آپ بتائیں سر ہمیں نیری صاحب چاہیے وہ عوامی نمائندہ جو عوام کی بورٹ کہا کر رہے ہیں وہ کہاں سے ڈونڈ ہیں ہمیں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے دیکھیں عوام کی ایلیکٹرک ہے لیکن یہ ایک ایشو ہے ہمارے شہر کا سوار اوپن اگروجمنٹ میں نے پرسن بی کمیسٹر صاحب کو کہا ہے ڈی سی صاحب سے بھی رابطہ رہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ہم نے کام کرنا ہے یہ گلیاں سڑکیں نالیاں یہ بنتی رہتی ہیں بڑے کام ضروری ہیں اس وقت پارلیمنٹیرینز کو یہ جو پٹواری لگوا کہ یہ اپنے خرچے چکوا رہے ہیں درائے راوی کا حال دیکھا ہے جی میں نے دیکھا ہے اکیا ہو گیا ہے وہاں پر آپ لاہور میں آپ کی صبحی اسمبلی ہے جاتے ہوں گے رہتے ہوں گے نیائی صاحب جتنا ابھی اس وقت حالات مافیا نے بنائے میں ہیں جس جگہ پانی آتا ہے مشینری آپ کی نیجی سوسائیٹیوں کی آجاتی ہے وہی لوگ نالوں پر قبضے کرتے ہیں وہی انکروجمنٹ کرتے ہیں وہی شہر میں چار مشینیں بھیج کے احسان چڑھا دیتے ہیں ہمارے بڑے بڑے سیاسی پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جناب بہت شکری ہے انہوں نے مشین بھیج دی صاف ہو گیا شہر بچ گیا شہر تو آپ کا انہوں نے بیڑا گھر کر دیا آزاروں گرنال زمین جہاں سے پورے پنڈی اور اسلامباد کا پانی سواں میں جا رہا ہے اس کو تو انہوں نے نالا بنا دیا اور چار مشینوں میں بھیج کے میں نے آپ پورے صوبے کہا ہے سواں میں تو رہتے ہیں ادھر آپ پہتے ہیں پنڈی میں رہتے ہیں پورے صوبے کی بات کرتے ہیں سر یہ پورے صوبے اوہرحال یہی پوزیشن ہے یہ ایک مافیا طریقہ ورداد ان کا یہ کیا ہے جنگلات کی کتنی زمین آپ جنگلات کی زمین لے لیں آپ دریاؤں کی زمین لے لیں آپ ویسے صوبائی اور فیڈرل کی زمین لے لیں آپ کومن لینڈ لے لیں یہ سارے کے لوگ یہ دو دھائیاں آپ گوگل پہ پیچھے چلے جائیں آپ تو ہر چیز آپ کو ماضی پاس کی نظر آ جاتی ہے اس پر ان دو دھائیوں میں سر یہ تباہی ہوئی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے یہ لوگ انویسٹر ہیں جتنا پرابلم میں نے فیس کی ہے اس کیونکہ مجھے پرائم نیسٹرز نے کہا تھا انہوں نے ڈریکشن دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کام کرو آپ سمجھتے ہو اور اللہ کا شکر ہے میں رہمنیو کو سمجھتا ہوں شرط واجب الارض کا بڑے بڑے سرکاری افسروں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے شرط واجب الارض کا تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کیا ہے میرے ساتھ ہی جھگڑا کار لیتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس میں شرائط تیہ ہوئی تھی مالکان کی اور سرکار کی اب جہاں پہ پتہ ہی ہے تحصیل کا ریکارڈ سارا جلا دیا گیا تھا سر جنہوں نے جن کو مفاد تھے جنہوں نے جلوایا اس کے بعد کیا ہوا جو جو گورمنٹس جن گورمنٹس میں یہ کام ہوئے انہوں نے ان سے کمیشن کھایا میں ٹپس پہ کر سکتا ہوں اور یہ وقت قریب ہے میں سارے لوگوں کو بے نکاب کروں گا میں بہت ساری چیزوں میں مجھے حیاء آتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے موتبر بنے میں ہیں اور اندر سے وہ بھی لینڈ مافیا کے ساتھ مل کے پر کنال کے حساب سے تیہ ہوئے ہیں حیاء کیوں آتی ہے ان سے سر ان سے حیاء نہیں آتی مجھے بہت ساری چیزیں میں جب پرائم نیسٹر کو دیکھتا ہوں یا اپنی پارٹی کے معاملات کو دیکھتا ہوں ہمارا مقابلہ پارٹی ہو جات کوئی ہوگا غلط بات ہے ہمارا مقابلہ مافیا سے تھا ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں نون میں بھی اچھے لوگ ہیں پارٹی میں بھی اچھے لوگ ہیں مذہبی جماعتوں میں بھی بڑے بڑے زبرتس لوگ ہیں ہمارا مقابلہ مافیا سے تھا ان سے ٹکرانا چاہیے تھا میرا ساتھ دینا چاہیے تھا پارلیمنٹیرینز کو چاہے وہ کسی بھی ہوں اگر میں غلط تھا تو مجھے افسوس یہ ہوا کہ سارے یہ نیوٹل ہوگئے ساروں نے مجھے منع کیا جی آج تک یہ کام کسی نے نہیں کیا چھوڑیں جی جو ہوگئے کہاں سے یہ تبدیلی آئیں گے نہیں ہوگے نہیں رک جاتا نا رک جاتا پرابلم جی وہ آگے بڑھتا جا رہے ہیں وائد پرائم نیسٹر عمران خان صاحب تھے جنہوں نے میٹنگز میں مجھے اپریشیٹ کیا اور انہوں نے سی ایم صاحب کو بھی کہا کہ یہ اتنان جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ ہونے چاہیے جنگلات ہزاروں گنال کے آج کھربوں پتی اب ہمارے اداروں کے سربراہ وہ لوگ لگا رہے تھے جنہوں نے تمام ہزاروں گنال حرزلے میں سرکاری زمین بیچی ہوئی ہے یا قبضہ کیا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے تبدیلی آنا ہے پورے ملک کے اندر مسئلہ ہے یہ پورے صرف پنڈی اسلامباد میں نہیں ہے پورے ملک میں مسئلہ ہے اور یہ قبضے کا مسئلہ ہے اوورسیز بیچارے کیوں انویسمنٹ نہیں کی جاتی وہ اوورسیز کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے وہ جو انویسٹ کرتے ہیں وہ ان کے پلاتوں پر قبضہ کیا جاتا ہے جو غریب شریف بیوائیں یتیم ان کی جہدادوں پر قبضہ کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں اسلامباد کے اندر کیپیٹل ہے خان صاحب کہتے ہیں بڑا اترام ہے ان کا نیت بھی ان کی اچھی ہے لیکن آپ دیکھیں ٹرنول جائیں ادھر ادھر جائیں روات سوری کنسٹرکشن ہی کنسٹرکشن کوئی جو پوچھتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے جو نہیں پوچھتا نیچے انسپیکٹر کو پیسے پٹواری کو پیسے دے دیتا ہے وہ بادشاہ ہے نیسر جب آپ کے ام این اے اور ام پی پٹواریوں کی سفارشیں کریں گے جب وہ کرپشن میں پکڑے جائیں گے تو کہیں گے رہنے دیں لیکن ابھی بھی پٹواریوں کے ابھی بھی پٹواریوں کے ابھی بھی پٹواریوں کے کئی ایک ٹیلی فون جاتے ہیں کئی پٹواریوں کے ام این اے منسٹر ہیں ابھی پی اے ماوس کے علاوہ بھی بڑی جگہ سے فون آتے ہیں میں تو کئی بار خود بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ان کا کیا انٹریسٹ ہے جو ان لوگوں کے کرپٹ لوگوں کی سفارشیں آتی ہیں جب تو دکھ بھی ہوتا ہے نیسر صاحب میں آپ کو بتاؤں سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنائی جا رہی ہے یہ اتنے مضبوط معافیز ہیں سسٹم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ہمارا جو سسٹم ہے وہ کرپ لوگوں کو پروٹ جب مجاہد آدمی ہے عدنان صاحب اور بڑے پریشان ہے حالات سے تو میں کہہ ان کی باتیں ناظرین کو ہی سنا دیں جب مہت اچھا کیا آپ نے کیونکہ مہت اچھا کیا میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ صرف زمینوں کے سلسلے میں تو نہیں ہیں یہ لفظ ہوتا ہے بنانا سٹیٹ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی لوگ کہیں بھی implementable نہ ہو اور ذرا سے بھی جس چیز میں طاقت ہے وہ اس کو اپنی مردی سے تروڑ مروڑ لے آپ تو سرخ بطی پہ نہیں روک سکتے کسی کو لوگ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں چار بندے کسی بھی مریض کو تھڑک پہ رکھ کے بھرٹال کر دیں گے اور پوری ٹرافک بند کر دیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے اور دن دھیارے ڈاکے پڑ رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں بات یہ ہے نیازی صاحب کہ پی ٹی آئی جیسے کہ نام ہے تحریک انصاف ان کو سب سے پہلے انصاف کے نظام کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی اور یہ بھی نہیں پڑنا چاہیے تھا کہ جی یہ مخالف پارٹی ہے یہ اپوزیشن ہے یہ بالکل اس میں کوئی شاکش بھی جائش نہیں اور یہ ایک نیا رنگ دیتے دیکھو نا اور میں ایک جملہ کہہ دوں شاید اچھا نہ لگے پی ٹی آئی کو حالانکہ میری اپوزیشن انہی کے ساتھ ہے انہوں نے اداروں کو ٹھیک نہیں کیا جو بنیاد تھی جہاں سے شروعات ہونی چاہیے تھی انہوں نے جسٹس سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جہاں سے شروعات ہونی چاہیے تھی بس ابھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے آگے دیکھیں اللہ بہتر کرے گا دیکھیں نا جنرل صاحب اب لمحہ فکریہ جائے ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی آگے ہی کچھ نہیں نظر آ رہا نا کہ کیا کریں اب یہ عمران غان میرے ساتھ ہی میرے پاس ہی لکھتے تھے اخبار میں اور کوئی میرا کہلہ ہے سب سے زیادہ تلک ان کے ساتھ میرا تھا پاکستان میں جب شروع میں آئے پاکستان اور 96 میں 97 ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتے تھے تو مجھے بڑی امید تھی کیونکہ نیک نیت آدمی ہے کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اب اس چکر میں پھنس گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچاتا پھر آئے ہیں وہ یا مقصد ایک دوسری کی محال ایک بات ثابت ہوگی نا کہ آنستی اور نیت صرف کافی نہیں ہیں اور اہلیتیں بھی چاہیے آپ کو منجمنٹ کی ہاں اگر جو نیا رنگ لے کے آتے کہ اپوزیشن کی مسئلوں کو چھوڑ دیتے جو اپوزیشن نے اچھا کام کیا ہے اس کو ریکومنٹ کرتے اور جسٹس کی طرف جاتے نا کہ ہر بندے کو انصاف ملے چاہے وہ اپوزیشن کا ہے چاہے وہ گورمنٹ کا ہے چاہے وہ حمایت میں ہے تو میرا خیال ہے پوزیشن اور ہوتی صرف مدینہ کی ریاست کہنا پھر سود کا نظام عام کر دینا پھر اس طرح کے آلات بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں تو جنرل صاحب چھوٹا تھا بریک لیتے ہیں وقفہ لیتے ہیں آتے ہیں پھر واپس ناظرین پروگرام میں دوبارہ واپس آتے ہیں اور جنرل صاحب لین پہ ہیں جی جی موجود ہوں جی نیائے صاحب جنرل صاحب ایک تو کرونا کی پریشانی اور پھر نیا وائرس آ گیا اور ایک عدنان صاحب آیا ہوئے ہیں فائلوں کا تھدہ اٹھا کے کہ کرونا سے خطرناک جو مسئلہ ہے وہ سوان ریور کا پانی آنا اور جو سوان ریور کے اردگید رہتے ہیں لوگ خاص کر ڈی اچے فیز ٹو فیز وان بیری اٹون میں ان کے لیے رامبنگ سوچیشن دینے آیا ہے یہ فائلیں دکھا ہے نا فائلیں عدنان صاحب اٹھا ہے نا اپنے ناظرین کو یہ جنرل صاحب فائلوں کا تھدہ لے کے آیا ہے کہ یہ حالات ہیں وہاں کے زمین پہ قبضہ ہو گیا یہ کرونا سے بھی خطرناک بیماریاں بتا رہے ہیں تو کیا ہوگا ہمارا نہیں صاحب میں فائلوں پہ شاید بات نہ کرتا ہوں نہیں آپ ادھر رہتے ہیں نا تو مجھے ڈر خطرہ ہو جاتا ہے نا کیونکہ سوان ریور دلی میرا دھر تو بلکل کنارہ جو ہے نا سوان کے کنارے بھی میرا دھر ہے اسی لئے میں نے بات کیا ہے نا بس کمپلین بھی ڈی اے چای نے دو ہزار بارہ میں کی تھی کہ سوان پہ قبضہ ہو رہا ہے کرونا پہ آتے ہیں میں نے کہا ایک اور ویرس کا بھی نہیں آپ ادھر چکتے لگائیں نا سوان ریور کا سارا ہی قبضہ ہے یہاں کو نہیں تو یہ آدنان صاحب ہیں ریوینو منسٹر تھے صبحی تو یہ انہوں نے آب مجھے کہ میں سب کچھ فائلیں دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنا قبضہ ہو گیا ہے اور مجھے میں تو ڈرتا ہوں لیکن انہوں نے کہا جی آپ ٹی وی پہ آٹھ وجہ بیٹھے ہی نہیں جتنے تک یہ فائلیں نہ دکھائیں تو مری والا محول جہاں بننے کا خطرہ ہے تو آپ پبلک کو دکھائیں شاید بہتری ہی آ سکے تو میں نے کہا جی دکھاتے ہیں اور آپ پھر اتنے لوگوں کے علاج کرتے ہیں ماشاءاللہ مسیحہ ہیں لوگوں کے جو کرونا کے حوالے سے تو آپ بتائیں کہ اس کرونا کا کیسے آل ہوگا اور جو نیا آئے اس کا کیسے ویرس اس کا کیسے آل ہوگا نائی صاحب پہلے تو خالد نائی صاحب بھی بیٹھے ہیں میرا آپ کو سلام بھی ہو جائے ابھی میں نے ان کو اجازت دے دیا کیونکہ وہ آٹھ بجے پورے آگئے تھے آٹھ بجے چالے پنچالی منٹ سے نائی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا تو جیسے ایک سیکٹر تھا یہ اب پورے اپنے زور پر آیا ہوئے اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ابھی اس نے پھیلنا ہے اور کیونکہ یہ نیا جو سپرین ہے اس کا اس میں بڑے مسائل ہیں یہ تو بہت تیزی سے پھیلتا ہے جیسے آپ نے یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے پچھلے پروگرام پر مدود کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جب وہ فیملی میں آتا ہے تو وہ پوری کی پوری فیملی کی فیملی انوال ہو جاتی ہے اور جو اس میں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگرچے یہ ڈیزیز تو اتنی سوئر نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ جب نمبروں کیسز زیادہ ہو جائیں گے تو پھر پروبلم زیادہ بڑھ جائے گا تو ابھی تو بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر اتیاد کی جائے تاکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو انوال نہ کر لے ادر وائز کوئی پرسنٹیج بھی ان کے حتیال پہنچ گئی تو حتیال ہمارے جو ہیں ان پر بڑا لوڈ پڑھ جائے گا دوسری جو اس میں بات یہ ہے کہ آج میں ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں وہ اس کے خلاف مضاہمت کر سکتے ہیں لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو جنہوں نے بوستر بھی لگایا ہوا ہے ان کے ایک سٹڈی آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ افیکٹیولی اس کو ریجسٹ کر رہے ہیں اور ان کے اندر ڈزیز اتنی زیادہ نہیں آ رہی تو میری بزارش یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں یہ جو تیسری دفعہ ڈوز لگاتے ہیں اس کے بعد کوئی چوتھی دفعہ پھر لگانا ہی پڑے گی جو دو ڈوزز کے بعد نہیں کسی دفعہ کوئی بوستر کہتے ہیں چوتھی کی تو ابھی باری نہیں آئی اچھا چوتھی ٹھیک نہیں ہے بس تین ڈوزز ہی ہیں جس کو بوستر کہتے ہیں تی تھرڈ is a بوستر تو جنہوں نے نہیں لگوایا وہ گورنمنٹ نے ویتی پہ لاغ کر دیا ہے کہ وہ چھوٹ even پڑھا سولہ سال سے میرا خیال ڈلد ہے تو وہ تو فوری طور پر لگائیں تاکہ اس سے ان کی بچت ہو جائے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کو خاص طور پر جن کو مٹاپا ہے یا جن کو شگر ہے یا جن کو بلڈ پیشر ہے یا جن کی بیماریاں ہیں ان کو تو بہت ہی اتیاد کرنی چاہیے پرٹیکللی وہی چیزیں کہ ماس پہنے اور خاص طور پر مریضوں سے دوز رہیں اور اگر دھر میں کسی کو ہو گیا ہے تو ان لوگوں کو خاص طور پر بوڑے لوگوں کو خاص طور پر پروٹیکٹ کریں انشاءاللہ یہ ویو بھی گزر جائے گی لیکن ابھی اس کا پیٹ نہیں آیا میرا نہیں خیال ابھی اس میں آنا ہے یہ کب گرمیوں میں آنا ہے گرمیوں میں تو نہیں آئے گا آتو جلدی سرٹیوں میں ہی جائے گا لیکن یہ ہے کہ ابھی تک تو نہیں آیا می بھی فیپٹین ٹو ٹو ٹری ویس ٹائم میں یہ اس کی نمبر او کیس بہت بڑھ جائیں گے آچھا جنہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ابھی ماسک لوگوں نے بلکل چھوڑ دیا ہے لگانا ایک کلچر جو ماسک ڈیولپ ہوا تھا وہ بلکل ختم ہوگی حاصل میں ماسک ہی ہے جو دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے اب لوگوں کی میرا حصہ بس ہو گئی ہے لوگوں کو تھوڑا سا اور صبر کرنا چاہیے اور ماسک کو ابھی نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ کسی میں پتہ نہیں کہ یہ شک مائل بزید ہو لیکن کسی میں بھی سیریوس ہو سکتی ہے وہ گھر کا کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری as a community as a nation تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری اتحاد کریں تاکہ نہ ہم خود infection ہمیں ہو نہ ہم دوسروں کو دیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں لوگوں سے جو سن رہے ہیں لوگ تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ مارس کو کچھ سے اور برداشت کریں vaccination اپنی پوری کرائیں اور انشاءاللہ یہ ویو بھی گذر جائے گی اور ہمیں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا جنی یہ ویو جو ہے نا پوری جوبن پہ بھی ہو تو پچھلی ویو سے نرم ہے جنی جی ایکسپیکٹ تم یہ کر رہے ہیں لیکن لیکن اس میں کیا نئی قسم جو omicron کہتے ہیں وہ بھی ہے ہاں آئی تنک وہی omicron کا زیادہ چانس ہے اگر وہ mild ہو رہا ہے کیونکہ جو اس سے پہلے تھا وہ delta virus تھا delta virus جو تھا بڑا خطرناک تھا تو omicron جو ہے جو ملکوں میں چھایا ہے تو اس نے basically delta virus کو پیچھے پش کر دیا ہے کیونکہ وہ خود سامنے آ گیا ہے ایک لحاظ سے تو اس لحاظ سے اچھا ہے کہ اس نے delta جیسے virus کو پش کر دیا ہے لیکن یہ جو omicron ہے یہ پھیلتا بڑی تیزی سے ہے اور یہ بھی بیمار کرتا ہے تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے تو جنرل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک تو ہسپتالوں پر اتنا بوجھ نہیں ہے تو اگر بوجھ پڑھنا شروع ہو گیا تو پھر اس کے کیا results آئیں گے میں غورمنٹ تو مجھے لگتا ہے جب میں ان کے انسی او سی کی بریفنگ تھی سنتا ہوں وہ انسی او سی کی آج ہی اس پر میٹنگ ہوئی ہے کیا کالجز سکورز وغیرہ بند ہونے چاہیے یا کھلے رہنے چاہیے میرے خلال ابھی اس کو دیکھنا چاہیے تھوڑا تو اور observe کرنا چاہیے یہ کیسی کروٹ لیتا ہے پاکستان میں تمام جو peaks ہیں جو ویوز آئیں ہیں وہ کتنی زیادہ strong یا بہت زیادہ problematic نہیں تھیں اس کو تھوڑا تو اور observe کرنے میں کوئی حج نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ جلدی فیڑ کر جائے اور اگر number of cases بڑھنے چاہیے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ جی کیا کالجز سکورز بند کرنے ہیں تاکہ یہ پھیلے نہ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں گورمنٹ کے arrangement تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے پہلے بھی جتنی arrangement انہوں نے کی ہوئی تھی وہ fully utilize نہیں ہوئی تھی بلکہ availability ہماری اللہ کا شکر ہے ملک میں انہوں نے کافی اچھی arrangement کی ہوئی تھی نہیں گورمنٹ اس معاملے میں کرونا کے معاملات میں بہتر کردار گورمنٹ کر آئے یہ بہت اچھا جی بہت تعریف کے قابل ہے اور خاص طور پر انہوں نے مل کر اور تمام جو bodies ہیں انہوں نے مل کر بہت effective strategy بنائی ہے اور خاص طور پر آپ دیکھیں یہ دنیا میں بھی اس کو praise کیا جا رہا ہے اور یہ جو یہ جو آپ کا بھی concern ہے آپ جس طرح بتا رہے ہیں سوان کے کنارے سارا قبضہ ہو چکے ہیں اور جی زبیر صاحب کا بھی جس طرح concern ہے جی پارلیمانی revenue کے member بھی ہیں اور ساتھ اور advisor بھی رہے اور ابھی تاریخ انصاف کے نمائندے بھی ہیں اور MP ہیں تو ان کا concern بھی میرا خیال ہے اسی طریقے سے کچھ کچھ بہتر ہو جائے گا اس میں قبضہ میں جی جو سوان کے معاملات ہیں جو جنگلات کے جو پنڈی کو خطرہ لاحق ہے فلانڈانے سے یا اس سے یہ بات سنکے ہاں مجھے تو آئیس نے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی نے notice کیا ہے ہم تو رودانہ نکلتے ہیں ہمارے تو گھر سے سوان نظر آتا ہے تو دوسرا جو کنارہ ہے سوان کا جو ڈی ایچے واری سائیڈ ہے وہاں تو سب ٹھیک ہے تو دوسرا کنارہ ہے وہاں تو ہائی رائی بنتی جا رہی ہیں نہیں دونوں طرف ٹھیک نہیں ہے ہماری طرف تھوڑا سا دونوں طرف ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لمحے فکریہ جائے ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے یہ سندھ کی آلت ہے سندھ کی آلت بھی اسی طرح دریائے سندھ کو دیکھیں تو اس کا بھی برا حشر ہے سندھ کی آلت بھی یہی ہے راوی کا پل دیکھیں راوی کا سارا دریاء دیکھیں تو وہ آس پاس ساری انکروچمنٹ ہو گئی تو اس کو کون روکے گا کون؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ہمیں وہ دوبارہ ایفیکٹیو ہوں اور اپنا کام کریں اور اس میں کریڈیبلٹی سے کام کریں جیسے انہوں نے بہت عرصے پہلے کئی سالوں پہلے کام کیا تھا تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ کلچر واپس لے آئیں کہ لوگ اپنی ڈیوٹیز پوری کریں اپنا کام پورا کریں ادارے اپنا کام کریں تو یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یہ ادران صاحب جو ہے یہ اگر آپ کی گورنمنٹ تاریک انصاف کی گورنمنٹ جس طرح کرونا کے ساتھ انہوں نے کام کیا دیکھو نو اچھے کام کو ہر سا بندہ سراتا ہے کرونا میں بہت اچھا کردار رہا امسی اوسی نے بہت اچھا کام کیا نہیں جی میں نے تو اپنا شادی حال جو جان حال تھا میرے والد صاحب کے نام کا وہ پانچ لاک سے زیادہ ویکسینیشن ہوئی ادارے اچھا کیا لیکن یہ جو آپ نے علم اٹھایا ہے تو یہ آپ کو لوگ بھی دعایں دیں گے دیکھو جان حال صاحب ہی خوش ہوئے کہ یہ جو بات اٹھا رہے ہیں تو آپ اس کو اور اور اس کو بڑھائیں کہ کسی کی جگہ پہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے اوورسید کی زمینوں کا خیار رکھنا چاہیے سرکاری جگہ پہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے خاص کر جو شہروں کے اردگد نالے یا دریاء ہیں وارٹر کورسز جتنے ہیں ان کو کھلا کرنا چاہیے بجائے کتم کرنے کی کیوں جان حال صاحب یہ بلکل ٹھیک ہے میرا یہ کہا ہے کہ یہ تو بہت ایریا ہے جس میں بہت ضروری ہے کہ ان کو سیف رکھا جائے ان کو شکیور رکھا جائے ورنہ تو اس کے بڑے کانسیکنسز ہیں وزیر آدم کو بھی وزیر آدم کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہیلیکاپٹر لے کے جو اس کی گھر طرف بنی گالہ جاتا ہے رستہ بنی گالہ دیکھیں اپریشن تو کیا لیکن برہنام کیا اور وہ جو ہے سپریم کورٹ نے دوزار اٹھارہ میں ڈسین دیا ابھی کورنگ کے اوپر یہ میں نے اس کا نمبر بھی آپ کو دیا ہے بلکہ میں آپ کو دے کے جانبا پیپر وہ دیا ہی اس لیے ہے کہ کورنگ میں جتنا پانی آرہا ہے وہ جس طرح اس پر سیوریج مکس ہو رہی ہے اور پیچھے جتنا نالوں پر قبضے ہو رہے ہیں انہوں نے سکلک آیا ہے کہ ان پر کوئی کسی قسم کی انکروچمنٹ نہیں ہوگی جس پوزیشن میں یہ ریونیو ریکارڈ پر ہیں اسی طرح رہیں گے جو ان کی ورث ہے کوئی کم نہیں کر سکتا تو زیرہ سپریم کورٹ کا یہ جو آرڈر ہے اور فیصلہ ہے یہ تو ساری طرف ایمپلیمنٹ ہے نالہ لہی سواہ میں آ رہی ہے کرنگ سواہ میں آ رہی ہے اور جو ساری جو وارٹر کورسی جب سواہ میں آتے ہیں سہالے تک کا پانی آپ کے کوٹلی ستیاں تک کا پانی اسلامباد اور پنڈی کے سارے پانی جو آپ کا ڈرینیج ہے وہ سارا سواہ میں آ رہا ہے تو اگر سواہ پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے جس طرح وہ نالہ بنا دیا گیا ہے اس کو ٹرنل بنا دیا گیا ہے تو یہ تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر دو تین بڑی بارشیں ہوئی اور جس طرح حالات بنے میں ہیں تو آپ کے پوری جو نالہ لہی ہے وہ پنڈی شہر میں آ کے تباہی مچا دے گی سواہ پل کے پاس پانی گزرتا ہے کچھلی بار بھی سواہ کے ساتھ جتنی عبادی ہے لوگوں کو چھتوں پر جا کے اور اندظامیہ نے جا کے راشن دی ہے وہ سارے لوگ بچارہ پانی ان کے چھتوں سے کیا ہے جو سواہ کے ساتھ کناروں پر عبادی ہیں تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی کہ کل کلہ پھر جو ہم کہیں گے جی اب ہمیں پتا نہیں تھا اور اگدم یہ پانی کے ریلے آگئے تو ہم تو ٹیملی بتا رہے ہیں اور اداروں نہیں کام کرنا ہے جلدہ صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا ٹیملی بتاتے نہیں رہے میں نے کہا تھا کہ پہاڑ نہ کٹیں مری کے اور جنگلات نہ بنائیں وہاں جنگلاتوں کو نہ کٹیں پہاڑ کٹ کے جنگلات کٹ کے سب آجرو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر کسی نے روکے چاہے پہاں بھی سپریم کورڈ کا فیصلہ سرائنسٹر صاحب ہر سپیچ میں یہ بات کرتے ہیں اب اداروں کو کام ہے سر آگے کام کرنا میں تو اس بات پر بھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ دو دو سال سے ڈریکشنز جاری ہوئی ہیں پی ایم آفیس سے سی ایم آفیس سے لیکن ابھی تک اس طرح کام نہیں جس طرح ہونا چاہیے پی ایم ہونے کا فیدر کیا جو آگے ڈریکشن پر عمل نہ ہو میں تو یہی کہوں گا میں تو پی ایم صاحب سے بھی ہمیشہ جب بھی بات ہوئی ہے کچھ نہیں کر سکے بڑے قبضہ مافیوں کا پہ ہاتھ ڈالے جی پنڈی میں بہت سارے لوگ ہیں کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالے نہیں سر سوائے دو دو ریجی سوسائیٹیوں کے علاوہ دیکھیں ہم نے تو قانون بھی پاس کیا ہم نے قانون بھی پاس کیا وہ قانون ہے کمزور آدمی کے لیے جو آپ نے پاس کیا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ویک آدمی کو ہاتھ ڈالا جائے سٹرانگ آدمی کو نہیں اٹھان سکتے نہیں ڈسٹنگ ایڈمنسٹیشن کا کام ہے میرا خیال میں ڈی سی کی اتنی پاور ہے کہ وہ خود چاہیں تو ایک ہفتے میں کام کر سکتے جنرل صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے یہ جو نالے دریاؤں یہ جو مسئلے ہیں کہ ہمارے نجائز قبضوں کے یہ بھی ٹھیک ہوں اللہ مہربانی کرے دعا ہی کر سکتے ہیں تو تھانک جو ویری مچ جنرل صاحب تو جو عدنان صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے باتیں تو آپ کی بہت اچھی تھیں اور اس جنگ کو جاری رکھو کیپ اٹ اپ پیس کو مقصود ہے کہ آگے ہی آگے ہی لوگ میرے سے بھی نراض ہیں بڑے سخت کے عدنان صاحب کو بٹھا کے آپ باتیں گراتے ہیں دیکھیں نیساں میں کہتا ہوں کوئی نیک کام بیس سال پہلے نا ہم اور آپ پھر ٹیکس بھی دیتے تھے اور اللہ کا شکر تھا بہت کچھ تھا یہ لوگ بیس سال پہلے کیا تھے تینک جو تینک جو ویری مچ جو ناظرین آپ نے سنی باتیں ہم نے گورنمنٹ کو الٹ کیا بتایا ریکویسٹ کی التجاہ کی کہ گورنمنٹ ایکشن لے یہ جو نالہ لئی کے معاملات ہیں کرنگ کے معاملات ہیں سرکاری زمینوں کے ایشوز ہیں اور خاص کر خاص کر یہ جو قبضہ گروپس ہیں جو لوگوں کی کمزور آدمی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں اور بیوائیں یتیم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اوورسیز کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور سرکاری زمینوں کو چھوڑتے نہیں ہیں تو ان کو یہ اللہ حدایت کرے اور گورنمنٹ کو یہ اللہ توفیق دے کہ وہ ان پر عملاں کام کر سکے باتیں تو بہت سنتے ہیں لیکن اللہ توفیق دے کہ ہمارے کمرانوں کو بھی گفتار کے بھی گازی بنے اور کردار کو بھی عملی جامع پہنچائے تینک جو ویری مچ ناظرین موسیقی موسیقی موسیقی